سلام علیکم سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اگرپمنٹ میں وہ ہے فالٹی آف سی آر او کتھول ریٹ آگرسکوپ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون سے فالٹس آ سکتے ہیں جس کو آپ ان فالٹس کو آپ لیبز کے اندر یا کسی بھی شاپس کے اندر آپ اس کو لے جا کر اس کو چیک کر سکتے ہیں چیک کرنے کے بعد اس میں یوں بھی فالٹ ہے اس کو آپ دور کر سکتے ہیں اور اس فالٹ کو دور کرنے کے بعد اس پر آپ نے کیا لکھنا ہوگا ایک رپورٹ رائٹنگ لکھنی ہوگی تو آپ کے سامنے ایک فالٹی سی آر او ہے یہ فالٹی سی آر او پڑی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے فالٹ ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں آپ کے سامنے ہی یہ دیکھیں کہ یہ ٹرانسفارمر لگا ہوئے ٹھیک ہے یہ ٹرانسفارمر یہ اس کی پاور سپلائی سیکشنز ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاور سپلائی سیکشنز یہاں سے آپ کو یہ نظر آرہا ہے اس میں سے کیا کریں گے سب سے پہلے آپ اس کی کیا کریں گے پاور سپلائی سیکشن کو چیک کریں گے پاور سپلائی سیکشن کو چیک کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے اس کی دی سی سیکشن میں جائیں گے ٹھیک ہے دی سی سیکشن میں جائیں گے یہ سامنے اس کا دی سی سیکشن لگا ہوئی یہ کپیسٹر آپ یہ دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے سوڈنٹ یہاں سے میں آپ کو دوبارہ دیکھا سکتا ہوں تو اسارس کے بعد یہاں سے چیک کریں گے چیک کر کے بعد یہ سارہ کا سارہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ کو دیکھ رہے ہیں اس میں یہ یا انتونی والٹیس سے بعد menjadi داخل پر وائلز رہے ہیں اب سے یہاں پر آپ کی آن کریں گے اور بعد کرنے کے بعد broker آپ کو بتھا رہا ہوں تو آپ نے کنتین períٹی-وبار ہیابی نہا tahu کہ آپ کے ملٹی ہولٹیہ جو پر انپوٹ اور آؤٹف پر ملیں گے ٹک ہوکی خود پر اس کے بعد آپ مختلف اس کے اپنے اس جو سیکشنز ہیں اس سیکشن پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہےANGUL بس پہلے پھر ہم یہ دیکھیںکے کہ اس کی آوٹ پٹ ھی ہے مختلف سیکشن میں جا رہی ہے یہاں پر ہم اس کو آپ اس کو لگا دیں گے لگانی کے بعد جگاؤں کریں گےیا dysجا اور اس کے بعد آپ اکلے سیکشن میں جلے جائیں گے جا p어요 جہاں پر ہم سی آر او کو لے دیئے اب سیا راک کیا ہے گه مکمل ایک پورا سرکٹ جو ہے سی آراک ہے کیسے کی واقعی ہے اس کے اندر یہ چیزں لشารی جے لگ جائے ہیں کیسے کی آٹی لگ ہے پچھر ٹیوب نہیں کہتے اس کو هم نے کی آٹی لگی کیسے کی توڑی ٹیوب ہیں یہ ساری کی ساری کی ساری کیسے کی neces اسی کے اندر یہ سارا کا سارا جو務یلپ ہو تو CelEst کیا ہے اس کے اندر کیا ہے اس کے اندرxim messenger sextاب اس کے اندر 이쪽 Comes جو اس سارے سری آٹی کو کنٹرول کرتی ہے اس کے اندر کیا کریں گے آپ سب سے پہلے کام کریں گے اس کی جو سائٹ کی اوپر جو بیس لگی ہوئی ہے یہ والی آپ اس بیس کو چیک کریں گے یہ والی بیس یہ جو بیس نظر آ رہی ہے آپ کو آپ اس بیس کو چیک کریں گے بیس کو چیک کرنے کے بعد یعنی اس کے اوپر آپ کو یہ جو بیس دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ بیس جو آپ دیکھ رہے ہیں اس بیس کو آپ چیک کریں گے کہ یہاں پر یہ کتنے وولٹیجز آ رہی ہیں اس کے بعد آپ کیا چلے جائیں گے جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہاں جیس پر مورٹیٹیز آ رہے تو پھر آپ اس کو کیا کریں گے اس بیس کو واپس جو ہے آپ اس کو سی آروں میں لگا لیں گے اب کیا کریں گے اب آپ آئیں گے مختلف دسکس سیکشن جو ہیں اب سب سے پہلے اس کا سیکشن جانا جاتا ہے آپ سب سے پہلے اس کی انٹرسٹری پر آئیں گے آپ انٹرسٹری کو چیک کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے یہ سب سے پہلے نیچے سیکشن آ رہا ہے انٹرسٹری یعنی اس میں سے آپ کی لائٹ کو ریڈیوز کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اس کے بعد آ جائیں گے فوکسنگ کے اوپر اس کے اندر زیادہ تر جو پرابلمز آتی ہے وہ آتی ہے فوکسنگ کے اندر کیونکہ فوکسنگ کی وجہ سے مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کے اندر بعض وقت کوئی ایسے کپیسٹرز ہوتے ہیں جو لیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کی میاد بڑھ جاتی ہے تو وہ میاد بڑھ جانے کی وجہ سے کچھ کپیسٹر رہزے ہوتے ہیں جو لیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ تر فارڈ جو آتا ہے وہ نید کپیسٹر کا آتا ہے اس کپیسٹر کو ہم کیا کرتے ہیں ان سرکٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس میں کون کون سے کپیسٹر جو لگے ہوئے یو آپ کو پراپر نہیں طور پر صحیح جاتے ہیں جیسریک ہے یہ کپیسٹر لگا ہوئے ایک اینا کپیسٹر یہ لگا ہوئے اور اس کے اندر دوسری کپیسٹر یہ لگے ہوئے ٹھیک ہے سٹونٹ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے سب سے پہلے یہ جو کپیسٹر لگے ہوئے ہیں ان کپیسٹر کو آپ چیک کریں گے بعض وقت یہی کپیسٹر ہوتے ہیں ہوتے ہیں مائیکرو فراد میں ہیں بعض وقت اور بعض وقت ایسے بڑے کپیسٹر بھی ہوتے ہیں جو لیگ ہوگے ہوتے ہیں تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے کپیسٹر کو چیک کریں گے کپیسٹر کو چیک کرنے سے آپ کو پتا چل جائے گا چینل میں سے جو بھی کپیسٹر لیک ہوگا آپ اس کو چینل کرنے گے تو اس میں کیا ہوگا اس میں فوکسنگ کا عمل جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا اس کے بعد آپ کیا جاتے ہیں آپ چینلز پر آ جاتے ہیں یعنی آپ کی جو چینل سیلیکشنز ہوتی ہے وہ صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پوری آرسکوپ کے اندر کتنے چینلز ہیں اس پورے آرسکوپ کے اندر دو چینلز ہیں اس کو ایک اہم چینل ون دوسرا ہے چینل ٹو تو ان دونوں کے اندر آپ چینلز کو دیکھیں گے اب آپ کو دیکھیں گے تو چینلز کو میں دکھاؤں ہوں تو اس کے اندر چینلز یہ والے ہیں اب آپ اندر سے دیکھیں گے یہ دیکھیں سامنے دیکھیں تو ایک چینل ون یہ ہے اور ایک چینل ٹو یہ ہے تو ان دونوں کو جب ہم آپ موف کر کہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چینلز ہے یہ دیکھیں اس کی مومنٹ ہو رہی ہے یہ چینلز اس چینلز کی جو مومنٹ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا وول پر ڈیویجن جو ہے وہ چینجنگ کر رہا ہے یہ آپ کا ٹھیک ہے اس کا تبا ساتھ یہ دوسرا چینلز آپ کے سامنے یہ والا ہے چینل وان یہ ہے چینل ٹو یہ ہے آپ اس کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اس چینلز میں بھی فارٹ آ سکتا ہے تو بات بات ایسا ہوتا ہے کہ اس چینلز کے اندر کوئی فارٹ آگا جس کی وجہ سے اس چینلز کی جو سیلیکشنز ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ٹھیک ہوگئے سٹوڈنٹ اس کے بعد آپ آجیں چینلز وانز کے بعد آپ آجیں آپ ٹائم پر ڈیویجن جو دونوں کے لئے ہوتا ہے یعنی آپ کی جو بھی فریکونسی ہے جو بھی ویوز آؤٹپوٹ پر سی آر او پر نظر آ رہی ہے اس کو کم یا زیادہ کرنے کا کام جو ہوتا ہے وہ اپورٹ پڑے ہو وہ یہ ہے وہ یہ والا سیکشن آپ دیکھیں جو آپ کو میں یہ دکھا رہا ہوں یہ والا ٹھیک ہے سٹوڈنٹ یہ لگا ہوئے یہ سامنے یہ کیا ہے یہ اس کا آپ کا وہ ٹائم پر ڈیویجن ہے ٹائم پر ڈیویجن میں ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو اس کے لحاظ سے چین کر سکتے ہیں پھر اس میں مختلف قسم کے آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ کارڈ لگا ہوئے ٹھیک ہے جو اس کو سیلیکشن دیتے ہیں چینل وان کی چینل ٹون کی آپ نے اسے یہ چینل وان اور چینل ٹون کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر اس میں آپ کے پاس جو ہے یہ جو ہوگا اس میں آپ چینل پسٹ کرنے کے چینل وان چینل ٹون اور اس میں ڈویل بھی ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ڈویل میں سے کسی دونوں کو آپ اس میں محل کر سکتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ پورا کا ایک سرکٹ تھا جو میں نے آپ کو ڈسپلے کیا ہے پورا کا پورا ایک آسل سکوپ ہے پوری ایک اسمبلی ہے اس کی اب بعض اپنا آجاتے ہیں کہ آپ کی سیلیکشن صحیح نہیں ہوتی کہ اس کے اطلاع یہ ویریبلز لگے ہوئے یہ دیکھیں یہ ویریبل تو آپ اس ویریبل کو ذریعے اس کی فوکسنگ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تمام جو تھا اس سارا کا سارا سب سے پہلا جو یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں گے جس طرح سے میں آپ کو دوبارہ اس کو ریپیٹ کرا دیتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اس کی پورا سپلائی کو چیک کریں گے پورا سپلائی چیک کرنے کے بعد آپ اس کی سی آر ٹی پر آجیں گے اس کی بیس کو چیک کریں گے اس کے بعد پھر دوسری بیس پر آجیں گے اس کی کارڈز کی پر جو مولٹیجز ہیں وہ آرہے ہیں یا نہیں آرہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس میں سے کس قسم کا فالٹ آ رہا ہے پھر اس کا اپنا ہوریزنٹل سیکشن ہے اس کے وارٹیکل سیکشن اس کے اندر بھی ہوتی ہے تو آپ اس کو چیک کر لیں گے اس میں سے کوئی ایسی ٹرانزیسٹر ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹرانزیسٹر بھی خراب ہو سکتے ہیں تو آپ ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگرین کلاس میں میں آپ کو ان کمپونٹس میں جو جو خراب ہوں گے تو اس کے بارے میں میں تفصیلات بتاؤں گا انشاءاللہ جب تک کے لیے اللہ حافظ